بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے پیاری ویورز آج تھا فرائیڈے اور یہ صبح ناشتے کا ٹائم ہے صبح سے مراد وہی گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے یہ صبح ہوتی ہے آج کل سرجیوں کی وجہ سے تو ابھی سب سو ہی رہے ہیں میں نے سوچا جلدی سے میں ناشتہ کرلوں مجھے آج بہت بھوک لگ رہی تھی ورنہ مومنٹ سب ساتھ ہی کرتے ہیں ناشتہ اور جمعہ والی دن مجھے مدد سے بھی تھوڑے جلدی جانا ہوتا ہے تو اس لئے یہ ناشتہ کر رہی تھی سرجیوں میں بائل انڈا ضرور آپ لوگ کھایا کریں کیونکہ سرجی آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے اور جب تک جسم کے اندر گرمائی نہیں ہوگی تو ہمیں اوپر ٹھڑڑی لگتی رہے گی تو حالانکہ میں بھی کوئی ریگلر کھاتی نہیں ہوں لیکن پھر بھی کھانا چاہیے ہمیں اپنی یعنی خوراک میں انڈا کا ضرور روزانہ لینا چاہیے اور یہ شیرمال تھا اور چائے تھی اس کے بعد پھر میں مدد سے چل گئی تھی اور یہ آج دوپیر میں بنا تھا مٹر کا پلاو آلو اور مٹر کا یہ جو گرین گرین صاحب کو نظر آ رہا ہے یہ ہری میرچ اور پودینے کا پیسٹ ہے یہ میں فریز کر کے رکھتی ہوں تو جب بھی مٹر کی چامل بنتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز بنتی ہے تو اس میں یہ ڈل جاتا ہے اس سے یہ تھوڑا سا چھٹ پٹا ہو جاتا تک لاؤ اور رائتہ بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے اس سے مٹر کی دن مٹر جیسے آج کل آئے میں تو آپ چھیل کر فریز کرنے اس سے کافی آسانی ہو جاتی ہے جب بھی بنانے جلدی سے چھٹ پٹ بن جاتے ہیں وہ اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا یہ پیاس تھوڑی سی آئی ڈارک ہو گئی ہے اس وقت سے اس کا فلر ایسا لگ رہا ہے ہو جاتا ہے اوپر نیچے میں نے بولا تھا پہلے بھی آپ سے کہ کوئی بھی ہر انسان کوئی بلکل پرفیکٹ نہیں ہوتا غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور اپنی غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے اور گاجروں کا بھی سیزن ہے آج کل گاجر کے ہلوے بن رہے ہیں اور گاجر کی برفی انشاءاللہ میں جلدی آپ کو سکھاؤں گی گاجر کی برفی بنانا بھی گاجر کے ہلوے سے تو یہ کہ دل بھر جاتا ہے کھا کھا کے یعنی نئی چیز ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے تو بہت ساری ریسپیز ہیں گاجر کی اور بھی گجریلا ہے گاجر کی کھیر ہے اور گاجر کی برفی ہے گاجر کا ہلوہ ہے تو بہت ساری ریسپیز ہوتی ہیں گاجر کی بھی تو جو بھی جب بھی جس چیز کا سیزن آیا کرے تو وہ چیزیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیا کریں جیسے آج کل کنو کا سیزن آ رہا ہے تو آپ کنو کا جیم بنائیں پہلے میں نے آپ کو ویڈیو ڈالی تھی جیم بنانے کی اورنج کا جیم بنانے کی ویڈیو تو وہ ڈال لیں جیسے آپ بنا لیں اچھا رکھتا ہے ڈبل روٹی پہ صبح بریٹ پر لگا کر آپ کھائیں مزے بھی لگتا ہے اور گاجر اور کنو کا جوز بھی بہت اچھا لگتا ہے فریش جوز نکال کر پیئیں آج کل سیزہ نئے گاجر کا تو گھر میں ہی اچھا ہے نکال کر پیئیں آپ لوگ بزار کے تو ایٹریفیشل جوز وغیرہ نقصان ہی دیتے ہیں اور جناب آج انہوں نے صبح خواب میں اپنے امی اور اببو کو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ آج پاتیاں دلاوا امی بابو کی تو یہ اسی کی تیاری میں کر رہی ہیں بیف کا کوش ہمارے ساس افسر کو بہت پسند تھا تو بیف کی کڑھائی بنا رہی ہوں میں اور اس کے علاوہ انہیں دائی بہت پسند تھے میتھے والے ہمارے ساس کو بہت پسند تھے دائی بڑے میتھے تو اکثر وہ بولتی تھیں میتھے تائی بڑے بنالوں میتھے تائی بڑے تو آج میتھے تائی بڑے بھی بن رہے ہیں امی کے لیے سپیشل امی کے صدقے میں ہم کھا لیں گے اور اس کے علاوہ بنا رہیوں سوجی کا حلوہ تو ہمیں اپنے بزرگوں کی فاتحہ بھی دلاتے رہنا چاہیے جب بھی کبھی آپ کو خواب میں نظر آئیں ویسے بھی نہیں بھی نظر آئیں تو آپ جب بھی فاتحہ تو ہمیں اپنے والدین کی دلانی چاہیے یہ شان کا مسالہ میں اس میں ڈالوں گی کڑھائی مسالہ ٹماتر لینی ہم نے تین عدد یہ ہری مرچیں ہرہ دھنیاں اور جنجر کو میں نے کٹ لیا تھا باری یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اس میں چار پانچ سورفالی مرچیں میں نے توڑ رہی ہیں اسی کے ساتھ ہی میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اور گوشت کو میں نے الگ سے تھوڑا سا نمک اور حلدی ڈال کر لیے یہ سب سے آسان چکن یعنی سوری بیف کڑھائی بنانا یہ سب سے آسان ہے کہ اس طرح آپ گوشت کو بوائل کر کے رکھ لیں فریز بھی کر دیں جیسے اور کوئی چانر سے مہمان آ جائے تو آپ جلدی سے اس کی کڑھائی بنا سکتے ہیں کیونکہ گوشت کلنے میں مین ٹائم لگتا ہے تو آپ اس کو اگر بوائل کر کے صحیح سے رکھ لیں گے تو آسانی سے اس کی کڑھائی بن جائے گی بس اس کا ہلکا سا کلر چینج ہوگا زیادہ ہم نے اس کو کالا نہیں کرنا پہلی آپ نے دیکھ لیا نا مٹھا چامل زیادہ ٹھار کلور ہو گیا تھا تو آپ یہ بس اس کا لائی دھیان دینا ہے آپ نے بس اس کے کلر پر اور بلکل ہلکا سا ہلکا سا کلر اس کا چینج ہو تو پھر آپ نے اس کے اندر گوشت ڈال دینے جو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں بوائل ہو چکا ہے اور اس میں اتنا تھوڑا سا بس پانی بچا ہے یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اچھا سا گل گئے گوشت بلکل ملسہ ندرک خلدی اور تھوڑا سا نمک ڈال کر میں نے اس کو کوئل کیا کیونکہ نمک بہت دھیان سے آپ ڈالا کریں کیونکہ ابھی ہم کڑھائی مسالہ ڈالیں گے تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے اس کو ہم اچھی طرح تھوڑی تیر بھونیں گے اس کے ساتھ ہم ٹماٹر بھی ڈال دیں گے لیسہ ندرک کا پیسٹ اور ڈال دیں گے اور یہ کسوری میتھی ہے تھوڑی سی یہ ساتھ ہی ڈال کر ہم اس کے اچھی سی تھوڑی تیر بھونائی کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کو اور آٹھ سے دس منٹ تک پکا لیں گے تاکہ اچھے سی ٹماٹر سوفٹ ہو جائیں یہ مسالہ بھی میں نے شامل کر دیئے بلکل الگ سے کوئی مرچے مرچے ڈالنے کی ضرورت نہیں کرتی ہے یہ آدھا پیکٹ مسالہ یہ ڈال ہے میں نے اس کے لئے وہ ہوئی جو سابود مرچے چار پانچ میں نے توڑ پی ڈالنی تھی کٹی مرچیں جیسی ہو گئی وہ تھوڑی سی اب تھوڑا سپانی ڈال کر ہم اس کو ڈھک دیں گے تاکہ ٹماٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں پھر ہم اس کی اچھی طرح بنائی کر کر تاکہ آئل اس کا سیپریٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ہری مرچیں اور ہرا دھنیاں وغیرہ ڈال دیں گے اور ادھرک کٹ کر باریک ٹانے اچھی لگتی ہے ہاں جی تو جمعہ والے دن ہمیں درود پاک کی کسرت کرنی چاہیے اپنے والدین کیلئے دعا کرنی چاہیے اور جب والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو واقعی جب احساس ہوتا ہے والدین کی قدر ہی اصل میں ہمیں جب ہوتی ہے تو والدین کے لئے ہمیں اگر ان کے ماباب زندہ ہیں تو انہیں بہت ان کی قدر کرنی چاہیے ان کا خیال لکھنا چاہیے اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو ان کے لئے بہت دعا کیا کریں ہر نماز میں دعا کیا کریں پڑھ پڑھ کر احساس ہواب کیا کریں انہیں اور کیونکہ احساس ہواب پہنچتا ہے مردوں کو اور والدین کے حق میں تو ویسے بھی دعا بھی ہے یعنی جیسے ہمارے والدین ہمیں بچپن میں پالتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی اپنے والدین کے لئے کتنا ہمارا خیال لگتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اسی لئے ہمیں بھی اپنے والدین کے لئے بہت دعا کرنی چاہیے اور ہماری دعائیں ہی انہیں پہنچتی ہیں ہمارا کیا ہوا احساس ہواب انہیں پہنچتا ہے تو ہمیں اس میں بلکل بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے ہر نماز میں اپنے والدین کے لئے بلخصوص دعا کرنی چاہیے ہمیں ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کے لئے پڑھ پڑھ کر احساس ہواب کرنا چاہیے یہ میں نے اس کے اوپر اب ردھنیا اور ہری مرچیں اور باریک ادھرک کٹ کر او ڈال دیئے بس چولہ بن کر دیں یہ ہماری بیپ کی کڑھائی بن کر تیار ہو گئی ہے اور سوجی کے لئے کو تو آپ لوگ سبھی بنانا جانتے ہوں گے بس کھی میں نے لے لیا تھا تقریباً چار پانچ چمچ اور اس کے اندر میں نے یہ سوجی ڈال دی تھی آدھا پاؤ جتی سوجی ہوگی یہ آدھا بڑا والا آدھا کپ کہہ لیں سوجی ہے یہ اس کو اس کے اندر ہی میں نے ڈرائی فروٹ کٹ کر ڈال دیا تھا خجور اور ناریل یہ کٹ کر میں نے ڈال دیا تھا اور اس کے اچھی طرح بنائی کر لیں جب یہ دیکھیں کلر چینج ہو گئے بلکلس کا ڈار کلر ہو گیا اور اس کے اندر ہم نے چینی ڈال دیا تقریباً کوارٹر کپ جتنی یہ جتنا میٹھا آپ کو پسند ہو ہم لوگ تھوڑا لائٹی میٹھا کھاتے ہیں اور یہ تھوڑا سا بلکل ہم نے اس میں پانی ڈال لیں بہت زیادہ پانی ڈالنا پھر بلکل وہ ہلوہ اچھا نہیں بنتا بس تھوڑا سا اتنا ہم پانی ڈالیں گے جس میں اچھی طرح وہ میکس ہو جائے اور بس اس کو ہم ڈھک کر پکا لیں گے بیچ میں ایک دو دفعہ چلائیں گے تاکہ نیچے سے نہ لگ جائے اور جب یہ تیار ہو جائے گا تو تھوڑا سا بٹر یا آپ کے پاس دیسی گھیو تو وہ ایک دو چمچ اوپر سے آپ اس کے ڈال لیں تو یہ سوجی کا حلبہ بن کر ہمارا تیار ہو گئے سوجی کا حلبہ بھی ہمیں کھانا چاہیے اچھا لگتا ہے اور یہ میٹھے دائی بڑوں کے لیے بھی وہی سمپل بزار کی میں نے بوندیاں لینی تھی اور پانی میں بھگو دیا تھا یہ ہاتھ کے دائی ہے اس کے اندر چار چمچ چینی میں نے ملا لیا اور دو چٹکی بسکالی میں اس ٹالی میں نے اس میں اور نمک ٹالے تھوڑا سا اور اس کو اچھی طرح پیٹ لیا میں نے اور یہ بوندیاں بھگو دی تھی میں نے یہ اچھی طرح نیچوڑ نیچوڑ کر آپ اس کے اندر ڈال دیں تو یہ میٹھے دائی بڑے تیار ہو جائیں گے اگر بہت زیادہ گاڑے لگ رہے ہوں تو آپ تھوڑا سا پانی اس میں ایٹ کر دیں اور دائی بڑوں کا مسالہ بزار سے بھی مل جاتا ہے ورنہ آپ گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ اچھے لگتے ہیں دائی بڑے تو یہ دائی بڑے بھی جناب ریڈی ہو گئے پھر انہوں نے فاتحہ پڑھتی تھی اور اچھالے ثواب کر دیا تھا امید ہے اچھا لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کروائیں اور کومنٹ کیا کریں اچھے اچھے کومنٹ کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولیں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا انشاءاللہ جلد نئی ریسپک ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ